پاک وائرل 24 میں خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کو مسئیبت میں چھوڑ جانے والے راہنمہ اب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے لیے کوشہ ہیں فواد چودری اور علی زیدی جیسے لوگ روزانہ کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر روزانہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اور ورکرز ٹی وی چینل پر ان کے پروگرام دیکھنے کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ شیر افضل مروت نے بھی فواد چودری کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ فواد چودری اس روز پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہتھنی بھاگ رہی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ فواد چودری کا حق نہیں بنتا کہ وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تنقید کریں انہوں نے کہا کہ فواد چودری کے اس طرح بھاگنے کے عمل نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا فواد چودری کسی کو مشورے نہ دیں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کتنی ہی فیل کیوں نہ ہو لیکن کم از کم کڑے وقت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تو رہی تھی پی ٹی آئی کے موجودہ کی عادت مشکل وقت میں بھی فواد چودری کی طرح بھاگی نہیں تھی اس پر فواد چودری نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مل کر کھیلتے ہیں پشاور سے آ کر قصور جلسے کرتے ہیں اور واپسی پر گرفتار بھی نہیں ہوتے آخر کیوں وہ اس لیے دوسروں پر تشدد کا مزاگ بھی اڑا سکتے ہیں کیونکہ وہ تشدد کرنے والوں کی سیاسی ٹیم کہلاتے ہیں فواد چودری نے مزید کہا کہ ہم پر بترین تشدد کر کے جیلوں میں اس لیے ڈالا گیا کہ عمران خان کی ایسی ٹیم بنائی جا سکے جو عمران خان کو جیل میں رکھ کر اپنی سیاست کر سکے گزشتہ دنوں فواد چودری نے انٹرویو میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم ہیں ہماری پہچان پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی میں تھے ہیں اور رہیں گے فواد چودری نے چودہ مئی دوہزار تیس کو پی ٹی آئی سے علیدگی کا اعلان کیا تھا پارٹی کی موجودہ صورتحال اور حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے کون پی ٹی آئی میں رہے گا اور کون پی ٹی آئی سے جائے گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا